موسیقی گفتگو میں طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات چیت کریں گے جناب بریسٹر عثمان علی صاحب سے جو اس پروگرام کے روحے رواں ہیں خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ داری صاحب بڑا ہی عجیب و غریب منظر نامہ پاکستان کی سیاست میں حالیہ دنوں میں رہا اور اس منظر نامے نے ہمیں رنجیدہ بھی کیا کیونکہ جھوٹوں کا جو امبار لگایا گیا وہ آج کی پریس کانفرنس جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ہوئی ہے وہ مزید کھلے ہیں امبار اور اب تو کھلتے چلے جائیں گے آپ نے بھی پریس کانفرنس کی جلکیاں دیکھیں سنی ہوں گی کیا آپ کی ابزرویشن ہے شکریہ طاہر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیاست میں تو حل چل ہمیشہ رہتی ہے اور یہ وہاں کا ایک میرے خال میں سیاست کا ایک خاصہ ہے لیکن چیزیں چیزوں کے ایک تسلسل ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے میرے خال میں وہ اسٹارک میں کہوں گا اس کو کیونکہ روٹین میں بہت ساری ہوتی ہیں ایس بی آر کی چیزیں لیکن جو چیزیں جمع ہوئی تھی اور لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے ان سے مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ اپنی پوزیشن آپ واضح کریں کیونکہ اس بیچ میں بہت زیادہ ہم دور نہیں جائیں گے ہم ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں کہ ووٹ آف نو کارفیڈنس ہو آیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ شہواز شریف پرائم منسٹر بنے اور عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اور وہ اب وہ روڈوں پہ ہیں تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو یہ تو خیر کافی عرصے سے چلنا تھا سارے جانتے تھے کہ کسی نے کسی سٹیج پہ یہ ہوگا جو اپوزیشن کی کچھ پارٹی ہیں ان کا خیال تھا کہ نہیں اگر ہم ریزائن کر دیں اس عملی سے تو اس کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ آرلی الیکشن کریں پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ نہیں ہمیں کانسیچوشنل طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے انکانسیچوشنل کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو ایک سٹیج آیا ہے کہ انہوں نے جب سارے جو اس کے لائز تھے ان سے بات کی اور وہ سارے اگری کر گئے تو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا اچھا اس بیچ میں عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ آئیے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ یا ریزائن کر دیں یا آپ آرلی الیکشن کر دیں اور وہ تحریک اعتماد ادم اعتماد جو ہے ویڈراغ کر لیں گے یہ ایک بیانیاں اس نے دیا اچھا اپوزیشن نے اس کے سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہم ادم اعتماد کورٹ بھی انہوں نے ڈیفائنس کی کوشش کی لیکن کورٹ نے جب رات کو بارہ بجے کورٹ سکولی ہیں اور وہ قیدیوں کے وین آئی ہیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں اچھا اس کے بعد جب ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے اور نئی گورنمنٹ بنی ہے تو اس سے پہلے اس نے ایک نئے بیانیاں لوگوں کو دیا ہے جو کہ یہ اس کا ایک ہے ہمیشہ یہی کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہانی گڑ لیتا ہے تو اس نے اس بار یہ دیا ہے کہ یہ میرے خلاف ایک سازش تھی اور امریکہ نے انٹرفیرنس کی ہے اور امریکہ نے یہ ایک کانسپیریسی کی ہے میرے اگینسٹ کیونکہ میری جو تھے میں ایرشیا کا جو دورت کیا ہے اس کے بعد جو ہیں مجھے انہوں نے اٹھایا ہے کیونکہ میں ایک انڈیپنڈنٹ خارجہ پالیسی چاہتا تھا اور میں اس ملک کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا تو اس کے بعد یہ بڑی ضرورت تھی اس چیز کی کہ اس کی کلیریفیکیشن ہو اور سارے لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کی جو چونکہ ریلیونٹ پارٹی ہے فوج اس ساری چیزوں میں ان کا ایک رول رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کلیریفیکیشن کریں تو آج کی جو پریس کام وہ تھی بریفنگ تھی میرے خال میں اس نے بہت ساری چیزیں کلیر کی ہیں اور اس نے جو بھی بات کی تھی اس سب کی نیگیشن کی ہے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹری جنرل نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے کبھی بھی اس کو اپروچ نہیں کیا اس نے خود ہمیں اپروچ کیا ہے اور خود اس نے یہ آپشن کی ہیں کہ اگر وہ ویڈرا کر لے ووٹ آف نو کانفرنس کی تو میں تیار ہوں اس کے لیے کہ میں اس امبلیا ڈیزالف کر دوں گا پھر انہوں نے جو بریفنگ کے بات کی ہے کہ نہیں کوئی کانسپیریسی نہیں ہوئی ہے یہ جنرل ایک روٹین سی چیزیں تھی جو کہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور آج اس کے علاوہ جو میں ابھی سن رہا تھا ملیا لودی کے انٹریو انہوں نے کہا یہ روٹین کی چیزیں ہیں ہم بات کرتے ہیں دوسرا ملک بات کرتا ہے ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں چونکہ ایک پروٹوکول ہے کہ وہ چیزیں ہم ریکارڈ پہ لاتے ہیں تو ایک روٹین کی چیز تھے انہوں نے کوئی بات کی ہوگی ان کو نگوار گزری ہوگی انہوں نے آگے بات کی ہوگی وہ ریکارڈ پہ لائیں اس کے پاس چونکہ دکھانے کو تو اور کچھ ہے نہیں کہ کار کر دی کیا دکھائی ہے اتنے سال جو گورمنٹ کیے تو کیا ڈیلیور کیا ہے تو انہوں نے ایک نیا یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ میرا اگینسٹوئے کانسپیریسی ہوئی ہے تو میرے خیال میں آج کے جو ہوتا انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیر کر دی انہوں نے ایک کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ ہم کوئی پالیٹیکس میں ہم عصہ نہیں لیں گے جو کہ بہت اچھا نیک شوگو نے انہوں نے کہا کہ کوئی کانسپیریسی کی بات نوٹس میں ہماری نہ کوئی ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کوئی رول اس میں نہیں تھا ہم نے کہا پالیٹیشن اپنی پالیٹیکس کرے ہم نے ہاں ہم نے ریکنسلیشن کی کوشش کیے لیکن اپوزیشن نے کہا کہ نہیں ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ آف نو کمپیٹنس کمپلیٹ کریں گے تو میرے خیال میں آج کی جو پریس بریفنگیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اس کا جی جی نہیں نہیں میں بالکل آپ کی بات کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا لیکن میں اس کو آگے ہی بڑھانا چاہتا ہوں بنیادی طور پر جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ آج کی پریس کانفرنس اگر پاکستان کے پولٹیکل حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو واقع ہی ہسٹورک ہے ہم اس لینگویج اور اس لہجے کی توقع پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کر سکتے چونکہ اس وقت سب آپ اور میں ہمیشہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ناقد رہے ہیں صرف نظام کی وجہ سے کہ وہاں پہ جو مسائل ہیں بلوچوں کی پشتونوں کی سندھیوں کی مہاجروں کی نا ہو ہیومن ڈائٹس کا خیال رکھا جائے لیکن توقع کیا اب آپ کو بنتی ہے آج کی پریس کانفرنس سننے کے بعد کہ چیزیں دیرے دیرے قانون کے دائرے میں آتی چلی جائیں گی دیکھیں تیار صاحب جیسے آپ نے کہا یہ پچھتر سال کے واقعات ہیں ہم اگر تنقید کرتے رہتے ہیں تو اس کے ریزنس تھی کیونکہ ہم بیسیتی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں سب کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے چاہے وہ بلوچی ہے وہ پختون ہے وہ ٹرائبل کے ایریا ہے وہ سیٹل ایریا ہے کراچی کے معاجر ہیں جن کو بھی ہے جن کو یہ کوئی تکلیف ہے تو ان کو نہیں ہونی چاہیے وہ تکلیف ہمارے کسی ادارے کی وجہ سے ہمارا اختلاف یہاں تک تھا دیکھو اس ملک میں بٹو کو پانسی دی گئی ہے اس ملک میں بی بی شہید ہوئے اکبر بکٹی شہید ہوئے ہیں لیکن کسی نے پاکستان کا جنڈا نہیں جلایا ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہمیں اس ملک سے بھی پیارے ان لوگوں سے بھی پیارے اپنی فوج سے بھی پیارے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں ہماری فوج ہے ہم میں سے ہیں لیکن ہم ان کے صرف اس پالیسی کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں پالیٹکس میں انٹرفیرنس کر رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور میرے کال میں جو ہمارا رائٹ بنتا ہے بیسے اگر ہم ڈیموکرسی کو لائک کرتے ہیں اچھا اس کے لئے ہم سٹرگل کرتے رہے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے خودانہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں سوچیے کہ اگر فوج میرے کسی سوچ کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر میں اس کو گالیہ دوں میں اختلاف رکھ سکتا ہوں لیکن میں نہ پاکستان کا جنڈہ جلاوں گا نہ میں پاکستان کا پاسپورٹ جلاوں گا نہ میں خودانہ خواستہ پاکستان مردعوات کا نار لگا ہوں گا اگر مجھے اس ملک سے پیارے تو مجھے اس رائٹ ہے لیکن اگر آپ چیزیں دوسری طرف لے کے جارے ہیں اب جو ساری چیزیں انفورڈ ہوتی جا رہی ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو آج کا وہ ہے اللہ کرے کہ آگے یہ کنٹینیویشن اس کی رہے لیکن جو پچھلے دنوں چند واقعات ہیں دیکھیں 2018 میں جس طرح عمران خان کو لائے گیا تھا اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ اس میں فوج کا بھی آتھ تھا جو جرنیلے یا جو کے ایجنسیز ہیں اس میں میڈیا کا آتھ تھا انہوں نے ملایا ہوا تھا اس میں چوڑی شریف کا آتھ تھا ساکی بن نصار وغیرہ جو جہ جستے اچھا اب ان کا یہ خیال تھا جو کہ اس وقت آکے ایک دس سال اس کو دیے جائیں گے یہ ملک میں ریفارم کرے گا یہ جو ساری چیزیں خرابیاں یہ دور کر دے گا اب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو چھ مہینوں میں اس نے بیڑے گھر کر دی ہے جو چیزیں کچھ تھی بھی وہ اس نے کر دی ہے اور جتنا بھی وہ آگے چیزیں جا رہی تھی چیزیں خراب ہوتی گئی ہیں دیوائیڈ جو سوسائٹی میں آیا ہے جتنا تقسیم ہوئے آپ یقین کریں خاندان کے خاندان اس کی زبان کے وجہ سے تقسیم ہوئے ہیں کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا پالیٹیکس کی آپ بات کرو آپ کو آگے سے یہ اس کے وہ گالی دے دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب انہوں نے بھی ریالائز کر لے اور بڑا اچھا نیک شگونے اللہ کرے کہ یہ آگے چلے میرے خیال میں پوری قوم اس فوج کے ساتھ کری ہوگی اگر وہ جمہوریت کے ساتھ کری ہے اگر وہ لوگوں کے ساتھ کری ہے تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں بنتھی کہ کوئی فوج کی مخالفت کرے یا فوج کو لائک نہ کرے یا فوج کو اپریشیٹ نہ کرے تو میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چیزیں انہوں نے بھی ریالائز کر لیا کہ نہیں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اگر وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے لوگ خود بخود اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ڈیموکرسی میں یہی ہوتا ہے بڑی آپ نے اہم بات کی آپ نے کہا کہ جو گلے شکوے ہم جیسے ناقدوں کے اسٹیبلشمنٹ پر رہے اس کی بنیادی وجہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پولیٹیکل رولز کی وائلیشن کانسٹیٹوشن کی وائلیشن تھی اگر یہ سب چیزیں پاکستان کی فوج نہیں کرتی تو پاکستانی فوج کے جو ڈیزیڈنٹس ہیں وہ بھی ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے بڑی سیدھی سی بات ہے اچھا میں اب ایک بلکل ڈیفرنٹ اینگل کی طرف آتا ہوں عثمان صاحب آپ کا تعلق حیبر پختون خواہ صوبہ سے ہے اور آپ پاکستان کی مین سٹریم پولٹیکس کو بھی بہت قریب سے دیکھتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایکٹیو رہے یہاں آپ کینیڈا میں بیٹھ کے بھی اسی طرح ہی جڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو سب سے پہلے سب سے زیادہ پذیرائی صوبہ پختون خواہ میں ملتی ہے دیکھیں ہمارے بیسے تھے پختون کے اور بیسے چونکہ میں بھی وہی خون میرہ بھی ہے جو کہ ان کا ہے ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی سے ایک ٹریجیڈی کہل ہویا ہمیں جس راستے پر ڈالا جاتا ہے نا اسی پر ہم چل پڑتے ہیں اور آپ ہماری ہسٹری دیکھیں دیکھیں بچا خان جیسے لیڈرشپ تھی وہاں پہ جنہوں نے لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگ تمیز سے امن سے طریقے سے اپنے ایک زندگی گزاریں اور خدمتکار جو تحریک تھی ایک زمانے میں وہ بلکل پیک پہ تھی پھر جب بٹو صاحب آئے تو انہوں نے نوجوانوں کو ایک شعور دیا سیاست کا انہوں نے ایک باہر نکالا سیاست کو اور سارے جو ہیں اس پر چل پڑے بدقسمتی ہوئی جب جنرل زیاؤلک کا دور آیا تو اس وقت ان کے ہاتھ سے کتاب چین کے آپ کو یاد ہوگا آپ خود بھی اس کا حصہ رہیں ساری ساری رات سٹیڈی سرکلز ہوتی تھی ہم ساری رات بیٹھے ہوتے تھے اور ہم فلسفی کی بات کرتے تھے ہم بات کرتے تھے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں انٹرنیشنل پالیٹیکس میں کیا ہو رہی ہے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں زیاؤلک جب آیا تو اس نے وہ چیز ختم کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مکتب آفکارین ہو جاتے ہیں جو اتنی بھی ترکی پسند شعبز تھی جس میں یہ کتاب ان پر پابندی لگا دی بکس سارے بین کر دیئے اخباروں میں سارے سنسرشپ ہوتی تھی کوئی بھی ترکی پسند بات نہیں ہوتی تھی انہوں نے اس کو بندوق پکڑا دیا اور جہادی بنا دیا اور اس میں جو ہمارا پختنخواہ کہتے ہیں وہ زیادہ تھے اس کے بعد ان لوگوں کو آپ نے سوائے معاشرت علوم کے کچھ بھی نہیں پڑھایا اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی کہ وہ پڑھے بیچ میں مختلف دور آتے گئے جب عمران آیا تو اس کا ایک میڈیا نے ایک ایسا گلیمر اور ایک ایسا مسیحت کے طور پر پیش کیا ہے کیونکہ اب جو جنریشن ہیں وہ 30 years سے نیچے والی بہت زیادہ ہیں بہت بڑے فگر ہیں اس کے کہ اس کی پاپولیشن جو ہے پاکستان کی جو بے بی بھومرز ہیں جو وہ جنریشن ہیں جو ایک پولیٹیکل پروسس سے ہو کے گزریں وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے بلکہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے آپ نے پاکستان کی ساری پولیٹیکل مومنٹس دیکھی ہیں جو زیادہ لکھ کا دور تھا چونکہ ایک تو بہت پرانی لیڈرشپ تھی وہ آپ نہیں رہی ہے کیونکہ ایج کے لیے آسے وہ سارے ان سب کی وہ نہیں ہے لیکن جو دوسری جنریشن تھی جو زیادہ لکھ کے وقت سے آ رہی ہے جو 30 سال 40 سال پرانی باتیں آپ مجھے ایک دکھا ہے کہ آپ کو عمران کے آس پاس نظر آئے گا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگر ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اس کے سہر میں مبتل آئے جو اس کے پرسنالٹی سے متاثر ہے کہ یہ ہینڈ سم ہے یہ کرکٹ کلتا رہا ہے یہ اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اس پہ ساتھ کے پھر یہ ہے کہ میڈیا کے بہت رول رہا ہے اس میں آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے پھر انہوں نے جو سوشل میڈیا کو یوز کی ہے تو وہاں کے ینگ سٹر میں کیونکہ میں ابھی ہی ہو کے آئے ہوں میں بات کرتا رہا ہوں ان سے آپ یقین کریں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے وہ ینگ سٹر جو کہ کبھی ان کے ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی تھی پولیٹیکل زین ہوتا تھا وہ آپ سے ڈسکشن کرتے تھے آپ سے جو ہیں وہ بات پوچھتے تھے وہ آگے آپ کو گالی دیتے ہیں آپ عمران کے خلاف بات کریں آپ کو آگے سے گالی ملے گی آپ ان سے دلیل سے بات کریں دلیل نام کے تو کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ ان کو ڈالا گیا ہے اس راستے پر اب جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ریالائز کریں گے لیکن یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے غبارہ ہوتا ہے اس میں ہوا بری جاتی ہے پھر جب وہ برسٹ ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ غبارہ بھی برسٹ ہوگا لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈیویجن آئی ہے یونگ سٹر بہت غلط اس پہ چلے گئے ہیں ان کا جو ہے وہ جو ہمارے کلچر ہوتا تھا جس میں تمیز ہوتی تھی جس میں بڑا چھوٹا ہوتا تھا وہ چیز نہیں رہی ہے اب یقین کرے ہر گھر میں دو بائی جو ہیں ایک دوسرے سے نہیں بول رہے ہیں باپ بیٹے سے نہیں بول رہے ہیں کیونکہ وہ بتمیزی بیچ میں نکل آئی ہے اور ان وہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے آپ بات کریں اس سے دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ تھی ہمیشہ ایک رسپیکٹ کرتے تھے لوگ اب ایک ہزار اختلاف سہی لیکن مولانا فضل امان ایک علمی دین ہے ایک بزرگ ہے ایک سٹرگل ہے اس کی آپ اگر اس کی سٹرگل دیکھیں اس کی ڈیموکرسی کیلئے بے شک ہمارا اور اختلاف ہے اس سے آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو جلسوں میں کیا 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 نام سے پکار رہے ہیں یہ آپ کو کوئی اچھا میسیج نہیں جاتا اور یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ کیوں لیکن میجوریٹی نہیں ہے ابھی جو ہمارے لوکل بارڈیز کے ریزرڈس آئے ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام نے پشاور کی پانچ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں وہاں پہ ان کا نازم جیتا ہے تو آلات اس طرح نہیں ہیں لیکن یہ کہ نیشنلی جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں دس پندرہ بیس تیس آزار تو جمع کر لیں تو میرے خال میں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے برسل صاحب اگر میں خیبر پختون خاک کی سیاسی صورتحال کو یا منظر نامے کو یاد کروں تو اس میں ہمیشہ پرگریسیو گروپس رہے جیسے ای این پی کی صورتحال اور دوسری طرف مولانا فضل ریمان صاحب مفتی محمود صاحب ان کے والدیں محترم ان کا سارے کا سارا وہ لیگیسی کا مامدہ رہا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی میں ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ سماجی محفلوں میں ملا کرتے تھے اور یہ چیز ہمیں پنجاب میں بیٹھے بڑی ایک طرح سے آئیڈیالسٹک لگتی تھی کہ آپ مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا جانتے ہیں پھر ہم نے اس میں اس میں مزید ڈیکیٹز آنے والی ڈیکیٹز میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز گروپ یہ بھی کافی پاپلر ہوئے یہ سب کی پاکٹس تھیں جہاں پہ آپ پولیٹیکس کرتے ہو پولیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو سیاستدان ہوتا ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ملک کے پولیٹیکس کی ہوتی ہے ملک کے خدمت کی ہوتی ہے یا عوام کی بلائی کے لیے ہوتی ہے اب نظریہ مختلف ہوتا ہے جتنے اختلاف پیپلز پارٹی اور این پی کا رہا ہے پاکستان کی سیاست اس میں کسی کا نہیں رہا ہے علی خان کو جیل میں ڈالا گیا تھا عدراباد جو جتنے اختلاف پیپلز پارٹی اور بلوچ رینماوں کا رہا ہے کسی کا بھی نہیں رہا ہے جتنے اختلاف پیپلز پارٹی اور مولانا مفتی محمود صاحب کا رہا ہے کسی کا بھی نہیں رہا ہے حکومت پوری ختم کر دی تھی لیکن ایک سٹیج آیا جب ملک میں ڈیموکریسی کی بات آئی سیونٹی سیون میں جب مارشل لا لگا ہے اس کے بعد علی خان ریا ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے جیل میں پڑے تھے اس سے بعد جو ہیں سارے جو بلوچ لیڈرشپ ہیں واپس آئیے لیکن وہ ایک سال بعد جو ہے وہ ایم آر ڈی اور ایر ڈی میں شامل ہو گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ ساری دشمنیوں جو تھی وہ ڈیموکریسی کے لیے بلا دی تھی اور ایک ٹیم آیا کہ این پی کی اور پیپلز پارٹی کی پختنخواہ میں کولیجن گورنمنٹ تھی اسی طرح پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کی ملوچستان میں کولیجن گورنمنٹ رہی ہے یہ ہوتی ہے سیاست آپ ملک کے لیے سوچتے ہیں آپ ڈیموکریسی کے لیے سوچتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی صرف ایک ذاتی ایجنڈہ ہے کہ نہیں میں ہوں یہ باقی تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح نہیں چلتا امران نے بدقسمتی سے یہ کیا دیکھو میں آپ کو چھوٹی سے ایک اگزامپل لیتا ہوں 2018 سے میڈیا کا لگا لیں RTS کا بھی لگا لیں اس سے زیادہ امران پاپولر نہیں ہو سکتا پاکستان میں ٹھیک ہے پاسیبل ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ یہ پاپولر کیونکہ ساری سپورٹ جو تھی وہ ویڈرہ ہو گئی اس سے اس میں اس نے 27% ووٹ لیے تھے 73% جو ووٹ تھا وہ اس کے اگینس پڑھا تھا وہ 73% ووٹ کیوں پڑھا تھا کیونکہ وہ اس کو لائک نہیں کرتے تھے اس جیسے اس کے اگینس پڑھیں جو 27% اس کو ووٹ پڑھا تھا اس میں RTS بھی شامل کر لیں اس میں الیکٹیبلز بھی شامل کر لیں جو ساری وہ کارپیٹ اس کے نیچے سے کسک چکی ہے اب یہ کس پہلے لائے کرے گا جو پختنخواہ کی جو سیچویشن ہے وہاں کی جو سیاست کا کیونکہ اس زمانے میں دیکھو پھر یہ ہے کہ پختنخواہ میں دانلی کرنا بہت زیادہ آسان ہے کچھ ایریاز میں وہ بڑا ورنیبل اس کے کچھ ایریاز ہیں جس میں آپ کرنا چاہو تو بڑے آسانی سے کر سکتے ہو اور وہاں پہ ہوتی رہی ہیں وہاں پہ چونکہ وہاں کی پولٹیکس ہے اسی ہے خاص کر افغانستان کی جو علاوات ہوتی ہیں وہ ہمارے اثرانداز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ اسٹبلشمنٹ کرتی رہی ہے وہاں پہ وہ چیزیں میں نے اور کرتے رہے اس وقت یہ ساری چیزیں اب جب آپ انڈیپینڈنڈ لوگوں کے پاس آوگے اپنے زور پہ آوگے تو پاکستان کی پھر ایک الگ پولٹیکس ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ان کے دو چار جلسے ہو گئے دیکھو ہماری ڈائی کروڑ پاپولیشن ہے اس میں اگر آپ کے پاس آٹھ دس ہزار لوگ نکل آتے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے تو الیکشن کی بات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی یہ سارے دس ہزار لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کسی حال کیسے جو ہیں پشاور کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے ادھر اگر کوئی چلے ہم کہہ رہے میں نے تو نہیں دیکھا ہے لیکن بڑا جلسہ ہوا ہے لیٹسے بہت بڑا ہوا ہے کتنا بڑا ہوا ہے وہ جو رنگ روڈ کا یہ بتا رہے ہیں اس میں تو میرا نہیں خلقے دس پندہ ہزار سے زیادہ لوگ آتے ہوں گے کہ اوٹ کتنے بنتے ہیں اور وہ ثابت ہو گئے جتنے بھی بائے الیکشنز ہوئے ہیں نوشیرہ جیسے جو کہ پروس خٹک کا وہ ہے وہاں پہ وہ الیکشن مسلم لیگ جیتی تھی لوکل بارڈیز میں سارے جمعیت علماء جیتی ہے تو میرے خیال میں جب الیکشن کٹ ہوا آئے گا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اور ہم پاکستان کے پولیٹس کے ہم وٹنس رہے ہیں بڑے بڑے ببلز آتے رہے ہیں اور پھر وہ ببل جب پڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ اگر ہم نمبرز کی بات کریں اور ان کو سائنٹیفک بنیادوں پر پرکھیں تو کوئی بہت بڑا نمبر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ایون جب وہ پاپولر بہت تھا بھی تب بھی اور اس زمانے میں بھی جو انجینئرڈ ووٹنگ ہوئی اس کو ملا کے ٹوئنٹی سیمن پرسنٹ ہمارے سامنے نمبر آتے ہیں لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ فوری الیکشن کی صورت میں ہم سویپ کر جائیں گے آپ کو یہ جو سیاسی شہید بننے کے بعد کا عمل ہے اس میں کتنے امکانات لگتے ہیں کہ اگر واقعی فوری الیکشن ہو جس کا اگرچہ امکان کوئی نہیں ہے تو یہ واقعی کوئی سویپ کر جائیں گے تھائر صاحب دیکھو اس کے بدقسمتی سے ہمیں کوشش میں کرتا ہوں کہ کوئی ایسے سختہ لیکن وہ ہمیشہ الوجن میں اس کی جو سوچ ہے نا وہ ایک تو ذات سے آگے پیچھے نہیں ہوتی وہ صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے اور وہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ متاثر ہیں اس سے کم لوگ متاثر ہوں گے اپنے آپ سے زیادہ متاثر ہیں دیکھو پاکستان کی پالٹس ہم دیکھیں سن میں ابھی تک تیرے کی انصاف ہے ہی نہیں انٹیریئر سن میں تو اس کی کوئی نہیں ہے کراچی میں جو کچھ ہوا تھا امکوی ایم رو رو چیخ چیخ کے کہہ رہی کہ ہماری سیٹیں ہم سے کس طرح لی گئی تھی اور اس کا ریزرٹ یہ ہے کہ جب آبڑا والا سیٹ جو تھا جب یہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا تو تیرے کی انصاف چوتے نمبر پہ آئی ہے چوتے نمبر سے پیپلز پارٹی فرسٹ پہ گئی ہے اور یہ لاسٹ میں یہ آئی ہے تو ایکچولی پھر یہاں پہ سیچویشن ایسی ہے کہ سن میں تو ان کا یہ آل ہے بلوچستان میں بھی آپ کو پتا ہے وہاں کی اپنی ایک پالٹیکس ہے وہاں پہ تیرے کی انصاف ہے نہیں پنجاب کی آپ لے لیں دیکھیں انہوں نے ٹوٹل جو جنرل اس میں لیے تھی ہنڈرین فورٹین سیٹس لی تھی پھر یہ سارے پانچ ادھر سے آگئے وہ آزاد آگئے اس کے بعد پھر انہوں نے خواتین کی سیٹس تھی اور یہ دوسری جو تھی منیارٹی کی سیٹس تھی ٹوٹل ملا کے ہنڈرین ففٹی فائج سیٹس ان کے پاس یہ بن گئے تھی کیچ کچھ آگے ادھر سے شامل کرے ادھر سے شامل کرے الیکٹیبل شامل کرے اب جو ان کے سیچویشن ہوگی پنجاب میں دیکھیں ایک چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے پنجاب میں میاں نوہ شریف کا ایک بڑا سالیڈ ووڈ بینک ہے اب جب وہ خود آئیں گے یا پھر ابھی یہ جو میاں شبہ شریف جس طرح ایکٹیولی ایک ساری چیزیں کر رہے ہیں میرا نئے خیال کہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا ڈینٹ یہ ڈال سکے گا کیونکہ جتنے بھی بائے الیکشنز ہوئے ہیں وہ اس نے بری طرح ہارے ہیں اس کے بہوجود کی حکومت میں بھی تھی پروینس میں بھی حکومت تھی سنٹر بے میں حکومت تھی ساری چیزیں بھی یوز ہوتی رہی ہیں لیکن وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کون سا یہ سا انقلاب آیا ہے کہ لوگ جو ہیں یک دم جو ہے وہ اس کو پچاس زار سے اس کو پچاس لاک پہ لے جائیں یا don't think so اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلے الیکشنز تھا وہ ہمارے سامنے تھا اس میں ہر قسم کاربہ استعمال ہوئے ہیں اس کے بہوجود بھی یہ ہنڈرین فورٹین سے آگے نہیں گیا ہے تو اس الیکشن میں جو ہوگا I don't think so میرا اپنا تو اسیسمنٹ یہ ہوئی تیس بتیس پہ رہے گا جو پہلے اس کا تھا اس سے I don't think so کہ یہ آگے بڑھ سکے گا کیونکہ ابھی ایک تو اس کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو اس کو پہلے دیئے گئے تھے دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز حالات جو پنجاب کے ہیں وہ totally different ہو گئے ہیں اب ان کو ایک دیکھیں آپ نے رات کو یہ جو خود کہہ رہا ہے نا کہ رات کو وہ کیوں کو لائے رات کو اس لیے کہ آپ نے constitution کے violation کی تھی لیکن اس سے پہلے جو وہ اباسی تھے پنڈی والے اس کے لیے رات کو رات ساڑھے گیارہ بجے اس کا decision ہوا ہے اس کو disqualify کیا ہے ان کے لیے تو وہ جو چیزیں ان کے لیے جو ماحول فرام کیا گیا تھا نیچرلی اب وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر انٹرم گورنمنٹ بھی بنے گی وہ اس کے کہنے پہ نہیں بنے گی اس نے آج ریزائن کر دیا ہے تو یہ تو opposition سے بھی چلا گیا ہے تو opposition میں کوئی دوسری چھوٹی پارٹی ہوگی ہو سکتے باپ والے آ جائیں یا ہو سکتے ہیں کوئی وہ آ جائیں تو وہ بھی انہی کے مرضی سے بنے گا تو انٹرم گورنمنٹ بھی کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی ہو دے گا courts بھی جو ہیں وہ اب انہوں نے بھی ریالائز کر لی ہے جو باقی وہ تھی جو ہم گلا کرتے تھے کہ وہ ایجنسی پیچھے ہیں وہ بھی اب نہیں ہیں تو I don't think so کہ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا انقلابی ہے کہ لوگ اس کو بلکل وہ کر لیں گے اور اس کو کوئی بڑا انقلابی لیڈر سمجھتے ہوئے وہ کریں گے میرا پرسنری جو political experience ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کوئی breakthrough کر لے گا کہ بالکل وہ ایک sweep کر لے گا I don't think so میرا نہیں یہ خیال اس طرح ہے یہ آپ کی بات میں وزن ہے برسل صاحب چونکہ وہ جو ہمیں bubble نظر آ رہا ہے اس کی پارٹی میں اس کے جو scientific analysis ہے وہ وہی بنتا ہے جو آپ کر رہے ہیں میں تھوڑی سی بات چھی چھیڑنا چاہتا ہوں ہمارے اپنے کینیڈا اور امریکہ میں جو اس کے حامی ہیں اس کے context میں یا یورپ میں ہمیں یہاں پر بھی وہ bubble کافی نظر آ رہا ہے تو کیا آپ کو وہ صرف bubble ہی ہے یا امیدیں کچھ زیادہ ہیں پاکستانی community کے افراد کی عمران خان سے آپ کو یہ منظرنامہ کیسے دیکھتا ہے دیکھیں تاہر صاحب میں نے جو دیکھا ہے نا اگر آپ وہاں پہ جا کے نا اگر دیکھیں ایک چیز بلکو clear ہے ایک ملک ہے ہمارا جس سے ہمیں پیار ہے پی ٹی آئیو والوں کا بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میری سوچ ہے میرے بھی ہے آپ کا بھی ہے سب کا ہے وہاں پہ ایک جو چیز آئی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ عمران تو 2013 میں بھی تھا اس سے پہلے بھی تھا جس حلقے سے یہ کھڑا تھا ہمارا ہی حلقہ ہے سوات میں اس نے پانچ ہزار ووٹ لیے تھے تو خود یہ ایک سیٹ تھی اس کی وہی عمران تھا وہ اس عمران کو جس طرح یہ پیش کرتے رہے ہیں اور یہ باقی رہا پلیننگ سے ہوا ہے یہ کوئی ڈکی چوپی بات نہیں ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی گئی کہ اچھا پھر آپ نے جو اپوزیشن کو پیش کیا ہے اس کو آپ نے لٹے رہے اور ڈاکو اور وہ اس طرح پیش کی علان کے دیکھیں اگر حقیقت کو ہم دیکھیں میان آوہ شریف نے اس ملک کے لیے جتنا ڈیلیور کیا میں اپنی اکثر اگزامپل دیتا ہوں ہم پشاور سے پنڈی جاتے ہوئے میں چار گھنٹے لگتے تھے اب ہم ایک اس دن میں آ رہا تھا ایک گھنٹہ بیس منٹ میں میں اسلامباد ائرپورٹ میں پشاور سے بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے وہاں سے چلاؤں اور وہاں پہ ڈیڑھ گھنٹے ایک بیس میں میں ائرپورٹ پہنچ گیا تھا موٹر وی کی وجہ سے پورے ملک کا یہ حال ہے پیپلز پارٹی نے اکیڈیمیکلی ڈیلیور کیا ہے آج اگر یہ پاورز زرداری منتقل نہ کرتا پریزیڈنٹ سے یہ پریزیڈنٹ کیا کیا کچھ کر چکا ہوتا ابھی تک تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں آئین کیا ہے آئین سے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے آج اگر آئین نہ ہوتا تو یہ جتنے اوالیشن کی ہوئی یہ ویلیڈ ہوتی لیکن آئین ہے اس وجہ سے آپ وہ کچھ نئی منمانیاں نہیں کر سکتے اچھا اب یہاں پہ جو آپ نے بات کیے وہاں پہ آپ سٹریٹ میں جاتے ہیں نا پاکستان میں لوگوں کی جو حالت تھی آپ یقین کرے آپ کو پشاور میں آپ کو سفارش سے آپ کو دوائی بھی اصلی آپ نے ڈونڈ نہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے کی کوئی بتاؤ کہ مجھے اصلی دوائی ملے ایک شاب میں آپ جاتے ہیں سو روپے کی چیز ہوتی ہے دوسرے میں پانچ سو کی ہوتی ہے کوئی آپ کو یہ نظر ہی نہیں ہے تا کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بیجلی آپ کی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو گیس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں سے بیٹھ کے تو یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے لیکن وہاں پہ جو لوگوں کی جو بائیس تئیس کروڑ لوگوں کی حالت ہے نا وہ یہ ازار اور دس ازار یا پانچ ازار لوگ نہیں سمجھ سکتے تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے میرے خیال میں وہ بابل بھی کافی حد تک بیٹھ چکا ہے کیونکہ جو پہلے ہم جس طرح دیکھتے تھے وہ آپ چیزیں نہیں ہیں لیکن ایک جو بدقسمتی ہے جس کو میں مطلب ہمیشہ مجھے ہارٹ کرتی ہے وہ یہ کہ چاہے عمران کا چانے والا امریکہ میں ہیں چاہے کینیڈا میں چاہے پاکستان میں سوچ اس کی ہوئی ہے اس کی سیاسی سوچ نہیں ہے وہ اس کے سہر میں مبتلائے اور وہ گالی دیتا ہے یہ گالی دینے پڑتے ہیں وہ کوئی غلط بات کرتا ہے یہ آگے سے غلط ہو کرتا ہے بڑے فقر سے وہ سمجھتے ہیں کئی بار ایسے ہوئے کہ میں فعلیمائم بیٹھے ہیں جو یہ بیٹھے ہیں بیس پچیس لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے گالی سے شروع کی میعہ صاحب کو گالی دے دی زرداری کو گالی میں ان کو کہتا ہے کہ اللہ کے بند ہو آپ لوگ کیوں یہ فرض کر لیتے ہو کہ جتنے بھی یہ پچیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے حامی ہیں جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے کوئی ایسا امران کی کوئی سپیچ نکال کے دکھا ہے جس میں اس نے کوئی منشور کی بات کی ہو کوئی پروگرام کی بات کی ہو مجھے ایک دکھا ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اس کو پیچھے گالی ہے اس کو پیچھے آپ نے سوسائٹی کو تو ڈیوائٹ کر دیا ہے لیکن اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا ہے اور آئیسولیشن میں پھر یہ ہی ہوتا ہے جو اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو جذباتی قسم کے جلسے جلوس ہو جائیں گے دو ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے باشغور ہیں وہ بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اس ملک سے بھی پیار ہیں اپنے حالات سے بھی وہ باخبر ہیں تو آئی ڈونٹ تنگ سو کہ یہ کوئی ایسا انقلاب اس میں آ گیا کہ اس کو اٹا دیا تو کوئی وہ آ گیا ہم نے بہت بڑی بڑی دیکھی ہیں دیکھو بی بی کو اللہ جنت نصیب کرے لاہور والا میرے خال میں دنیا کے اس میں تھا لیکن وہی بی بی تھی پھر اٹارہ سیٹ پہ آ گئی تھی اس عملے میں سارے اٹارہ سیٹ تھی تو یہ پاکستان کے یہ جو سیاست کا مدو جزہ ریئر پاکستان کے اونچ نیچے ہم دیکھتے رہے ہیں چالیس سال سے وہاں پہ کون بڑے بڑے نام تھے پتہ ہی نہیں چلا میرا تو اپنا خیال ہے آج جو جس طرح آئی کوٹ نے ڈیسیزن دیا ہے کہ ویدن ترٹی ڈیز یہ فارن فنڈنگ کا بھی وہ کر لیں فارن فنڈنگ کیس میرے خال میں بڑا کلیر ہے اگر اس کا بھی ڈیسیزن آ گیا تو چانسز تو یہ ہے کہ اس کے پارٹی پہ پابندی سے وہاں پہ یہ جو الیکٹی بلس ہم کہتے ہیں اس کے بغیر آپ کے گزارے نہیں ہے وہ عام آدمی جو ہے اس کے ان کے گھروں میں آپ جائیں ڈیلی جو ہیں تو آزار لوگ آتے ہیں وہ چائی پیتے ہیں کھانا کا عام آدمی کر سکتے ہیں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا آپ جو ہیں وہ زمانے چلے گئے جو بٹو صاحب والا تھا کہ کمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ جیت جائے گا بٹو صاحب بٹو تے یہ عمران ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں کا جو ببل ہے یہ بھی بیٹھ جائے گا جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ریالائز کر لیں گے کہ یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے ہیں اور ہم اس کو ایکسپٹ کرتے رہے اور چیزیں جو ہیں تو میرے خیال میں کہ آہستہ آہستہ ہوف فول اللہ کرے کہ پاکستان دوبارہ یونائٹ ہو جائے یہ بتمیزیہ ختم ہو یہ گالم گلوچ ختم ہو یہ بتیزی بھی ختم ہو وہاں سے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے اور اس ملک کے لیے کچھ کریں آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ لوگ اس کی محبت میں اتنے نہیں دیوانے ہوئے جاتے بلکہ دوسروں کے بارے میں جو ایک نفرت کا اظہار ہے جو گالم گلوچ والا رویہ ہے کہ جی ہمیں فلان شخص پسان نہیں میاں صاحب پسان نہیں عاصف زیداری پسان نہیں وہ جو ایک چوروں کا ایک بنا ہوا ہے ایک نیریٹیو کہ جی بغیر کسی تحقیق کے وہ بس لوگوں نے بائے کر لیا اور جون جون جو حالات درست ہوں گے تو چیزیں صدریں گی آج کی گفتگو ہم نے اس پان سب شروع کی تھی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی اس کے حوالے سے جس میں انہوں نے بہت ہی مختلف زبان استعمال کی یعنی بڑی ہی سنسیبل زبان یہ میرے جیزے آدمی کہہ رہا ہے بہت ہی سنسیبل زبان استعمال کی میں اسی پہ گفتگو کو آخر میں آپ سے جاننے کی غرض سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ گفتگو کی ہے آئی ایس پی آر کے ڈاکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اس میں انہوں نے بڑے نپے طولے الفاظ بڑھتے اور بہت ہی آئینی جو ہے انہوں نے اس میں جو ہے رنگ اپنی گفتگو پہ حاوی رکھا یعنی گفتگو محذب ہو اور فیکٹس والی ہو تو وہ جو فیکٹس انہوں نے پیش کیے ہیں یعنی سادش کا معاملہ وہ پلکل کلین ہو گیا اس کا یہ کہنا کہ آرمی کے چیف یا آرمی کی اشرافیہ مجھ سے کچھ چاہتی تھی تو ان کی وجہ سے میں کچھ کرنا چاہتا تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا اور بھی بہت سارے اس کے دعوے غلط ثابت ہوئے تو آپ کو امید نظر آتی ہے کہ اداروں کی جو وہاں پہ انڈیپینڈنس جس کا رونا انڈیپینڈنس نہ ہونے کا رونا آپ اور میرے جیسے لوگ رویا کرتے تھے ہمیشہ کوئی امید نظر آتی ہے کہ انڈیپینڈنس اب بہال ہو جائے گی میرے تو پرسل یہ خیال ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم چالیس سال سے تو ہم ہماری جو جنریشن ہم دیکھ رہے ہیں سارے حالات اور واقعات میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹاریک ہے اسٹاریک ہے کہ پہلی بار اتنے کلیر ورڈڈ انہوں نے کوئی چیز ایکسپلین کیے پہلی بار انہوں نے یہ چیز ایکسپلین کیے اور کٹیگوری کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ نو مور مارشلاللہ اس ملک میں کوئی مارشلاللہ نہیں آئے گا اس ملک کے پولیٹیشن کو بیٹھ کے اپنے اس ملک کے مسئلہ حال کرنے اور یہ یہی چیز جو ہیں لوگ چاہتے ہیں آپ یقین کریں اس وقت جو ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے نا یہ یہی چیزیں ان کو یونائٹ کرے گی لوگوں کو کیونکہ دیکھو نفرت ہے وہاں پہ فوج سے کبھی کسی نے نفرت نہیں کیے کرٹیسیزم کیا ہے ان کی اس رول پہ جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا عدالتوں پہ کسی نے اس سے نفرت نہیں کیے عدالتوں سے ہم نے کرٹیسائز کیا کہ یہ قانون بھی ہے آپ کے پاس آپ کے یہ نظریہ ضرورت جو ہے لاف نیسیسٹی اس کو دفن کر دے فرس ٹائم یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ شاید اداروں نے بھی کیونکہ دیکھو یہ فرس ٹائم ایک اور بھی چیز ہوئی ہے یہ جتنی بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں اور ٹوٹتی رہی ہیں اس میں ہمیشہ پیچھے ہاتھ ہوتا تھا لیکن کبھی بھی ڈاریکلی کیسنیوں نے ملیٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا عمران کی گورنمنٹ جو آئی ہے عمران پیچھے ہوتا تھا لوگ گالیاں جو ہے تو اس کو دیتے تھے کہ یہ تم لوگ لائے اب سنبھالو اپنے سوغات کو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نیک شگون ہے اور آپ یقین کرے لوگ جو ہیں یہ آرمی نہ صرف لوگوں کو یونائٹ کر لے گی بلکہ اس ملک میں جو جتنی بھی یہ جو ڈیوائیڈ ہوا ہے جو ڈیویجن آئی ہوئے وہ یہ ریپیئر کر لیں گے کیونکہ ایک انسیچوشن ہے جو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ سائٹ پہ ہو کے ملک کی افاظت کرو سوپرویجن پہ شک کرو دیکھو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ اس ملکی فوج ہے اس کے لیے وہ جانے دے رہے ہیں تو وہ اگر کوئی ایسی چیز کرے لیکن پولیٹکس نہیں تو میں پرسنلی اس کو جو سمجھ رہا ہوں جو میں نے آج دیکھا ہے میں نے دو بار سنائے وہ پورا میں چیزیں کرتا رہا ہوں کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح بیٹھ کے یا ہم سہسدان کی طرح بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں ایک الفاظ پہ وہ سوچتے ہیں تو بڑا نپتولہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کے ڈیسیزنز آئی ہیں اللہ کرے یہ آگے اسی طرح ہو اللہ کرے کہ جو آئے اس پیار نے آج جو موقع پیش کیا ہے یہ چاہے جس پارٹی کے بھی اگر شہوا شریف کوئی غلط کام کرے زرداری کوئی غلط کام کرے اس کو بھی اسی طرح دکھائیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ہمارا رول یہ ہے کیونکہ انہوں نے جو غلط بیانی کی تھی وہ سب کچھ ملبہ انہوں نے آرمی کے کندے پر ڈالا ہوا تھا کہ یہ جو کانسپیریسی ہوئی ہے میرے اگینسٹ آرمی بھی اس میں ہوئے پھر جب وہ آئے ہیں انہوں نے آرمی کو گالیاں آپ نے یہ پوسٹر دے کے ہوں گے کہ جتنے گندی گندی زبانیں یہ آج تک نہیں ہوئی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں نعرے لگاتے رہے ہیں کسی نے گالیاں نہیں دیئے کسی نے ان کو توافی نہیں کہا کسی نے ان کو جو آپ اس کی تقریریں سنیں ان کے جلسوں میں جو لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہیں کوئی ایسی چیزہ میں آئے یومن رائٹس کی وائلیشن نظر آئے میرے پہتونخواہ کے علاقوں کے ساتھ کوئی غلط بات ہو میرے رائٹس مجھے نہ ملے بلوچستان میں ہو کراچی میں ہو جا میں ہو میں کرٹیسائز کروں گا لیکن اگر وہ ڈیموکرسی کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں ہم ان کو اپریشیئٹ کریں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ہم ہر صورت میں میں پرسنلی بات کر رہا ہوں ہر صورت میں ساتھ بھی دیں گے اور ان کے موقع کو آگے بھی بڑھائیں گے اس ملک کے لیے ڈیموکرسی کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے اور وہاں کے بہتری کے لیے بہت شکریہ بریسٹر عثمان علی صاحب میرا خیالہ آج کافی سہرہ حاصل گفتگو رہی اگر کوئی ایسا نکتہ آپ سمجھیں کہ آج کی گفتگو میں ہم شاملے گفتگو نہیں کر سکے تو اس پہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایک چیز دوسری دیکھنی چاہیے وہ کوٹس کیا جو ہوئے آپ ایک سلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کو عمران کی بدقسمت یہ کہ وہ اپنی ذہن سے نہیں سوچتا آج کس نے وہ جوک سی کیے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئے اور آپ سر پہ گیلے ٹاولز ڈالے ایسا نہ ہو کہ بوسے کو آدھ لگ جائے تو وہ بدقسمت یہ کہ وہ اپنا برین یوز نہیں کرتے آج انہوں نے یہ بھی ایکسپٹ کیے کہ جو قائد فائز ایسا صاحب کے جو وہ ہوتا وہ بھی غلط ہوا تھا تو یہ چونکہ وہ خود انوال کرتے رہے کوٹس کو کرتے رہے فوج کو کرتے رہے اس کی وجہ سے وہ چیزیں متنازع ہو گئی تھی اب اللہ کرے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور خصوصاً کوٹس جو ہیں آئین جو بھی کہتا ہے قانون جو بھی کہتا ہے چاہے وہ کسی کے اگینسٹ ہے دست اف آگینس جائے قانون جو ہے وہ کسی کے فیور میں نہیں ہوتا قانون کسی کے اگینسٹ نہیں ہوتا قانون قانون ہوتا ہے آئین آئین ہوتا ہے تو میں پرسنلی اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں ایک نیک شگون سمجھتا ہوں کہ کوٹس بھی جو ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں اور جیسے کل اسلامباد ائرپورٹ میں وہ دو جو ان کے وہ ہیں وہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا نام اس نے انہیں فوراں نکال دیا تو سب کے لئے برابر ہو ساللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ لوگ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس ملک ترقی کرے گا بہت شکریہ بریسٹر صاحب آپ نے میں وقت دیا بیوز بات چیز سن رہے تھے آپ بریسٹر عثمان علی صاحب کی اور ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ ہر ہفتے ہم ان کے ساتھ گفتگو اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں چونکہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات میں تیزی سے تبدیلی آئیں گی امید کرتے ہیں کہ پوزیٹیو تبدیلی آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان علی صاحب سے ہم ان کے شو گفتگو میں بہت سری چیزیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے کانٹیکس میں بھی جاننا چاہیں گے چونکہ وہ ریجن صرف پاکستان کا یا اس ساؤتھ ایشیا کا ہی امپورٹن ریجن نہیں ہے ورلڈ کا آج بھی بہت بڑا کنسرن ہے اور اس پر میں نے آج سوالات نہیں کھولے میں امید کروں گا کہ جب آپ ہمارا اگلا شو دیکھیں گے تو اس پہ ہم اس حوالے سے بھرپور انداز کے ساتھ گفتگو میں گفتگو کریں آج کا گفتگو کا تیزیہ میرے ساتھ اور بریسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی